پاکستانی حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک پر کام کرنے والے پندرہ ہزار سے زائد چینی واشن دے جب سالے نو کی چھٹیاں منانے کے بعد واپس پاکستان پہنچیں گے تو وہ اپنے ساتھ کرونا وائرس پھی لائیں گے جب ملک میں بڑی تباہی مچا سکتا ہے لہٰذا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کی جائے ذرائع کے مطابق چین میں پھیلنے والے ملک کرونا وائرس کے باعث سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کی پاکستان واپسی نے کئی سوالات کھڑے کر دی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ حفاظت اقتامات کے طور پر سالے نو کی چھٹیوں پر گئے پندرہ ہزار سے زائد چینی ورکرز کی واپسی میں تفخیر کر دینی چاہیے لیکن اگر ان کو پاکستان واپس لانا بہت ضروری ہو تو ان کی مناسب سکریننگ اور ٹیسٹوں کا بندوبست کیا جائے بسورت دیگر اگر کرونا وائرس پاکستان داخل ہو گیا تو پھر اس کا پھیلاؤ روکنا ممکن نہیں ہوگا تاہم پاکستانی ذرائع کے مطابق سالے نو کی چھٹیوں پر گئے چینی ورکرز کی واپسی کا عمل فروری کے دوسرے ہفتے میں شروع ہونا تھا اور اگر ان کی واپسی میں تاخیر کی جاتی ہے تو سی پیک منصوبہ پر کام رکھ سکتا ہے پاکستانی حکام کے مطابق سی پیک منصوبہ پر کرونا وائرس کے اثرات و مضمورات کے حوالے سے رسک لینا ہی ہوگا کیونکہ سی پیک منصوبہ اور چینی ورکرز لازموں ملزوم ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے چینی حکومت سے پہلے ہی درخواست کر رکھی ہے کہ کرنٹینہ کی چودہ روزہ میاد مقمل کیے بغیر وہاں اپنے کسی بھی باشندے کو پاکستان واپس نہ بھیجے تاہم سی پیک پر پارلیمانی کمیٹی کے سابق چیئرمن مشاہد حسین سید کی رائے میں چینی کارکنوں کی پاکستان واپسی میں تاخیر سے سی پیک منصوبے متاثر اور نتیجہ تر ملکی اقتصادیات متاثر ہو سکتی ہے سی پیک منصوبوں کے علاوہ ہزاروں چینی کاروباری مقاصد یا دیگر منصوبوں پر کام کے لیے بھی پاکستان میں مقیم ہیں مشاہد حسین کے مطابق سن 2017 وہ انتہائی وقت تھا جب زیادہ سے زیادہ سی پیک کے تحت منصوبے شروع ہوئے اس وقت انیس ہزار پانچ سو ترازی چینی باشندے ان منصوبوں پر کام کر رہے تھے سی پیک اور پاکستان کی اقتصادیات کرونا وائرس کے ممکنہ سرات کے بارے میں مشاہد حسین سید نے اس بات سے اتفاق کیا کہ سن 2020 کی اول دو سامائیوں میں چینی اقتصادیات میں کرونا وائرس کی وجہ سے سست رویہ آ جائے گی تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کسی پیک منصوبے کی تمام تر ڈیزائننگ اور انجینئرنگ کا تمام ترکام چینی ماہرینگ کے ذمہ ہے جن کی موجودگی کے بغیر یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا